اسلام علیکم دوستو میں ہوں شہباز علی اور آپ دیکھ رہے ہیں شہباز الیکٹرونکس یوٹیوب چینل دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم سیلنگ فین کے کنیکشن کریں گے یعنی سیلنگ فین کے وینڈنگ کے کنیکشن کیسے کیے جاتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو کنیکشن کا طریقہ کار بتاؤں گا اور اس کا کمپلیٹ فارمولا بتاؤں گا کہ کون سا اس کے اندر نمبر ڈالا جاتا ہے اور کتنی اس کی ٹرنیں دی جاتی ہیں تو یہ جو سیلنگ فین ہے اس کے اندر دیکھیں میں نے چھے کوئیل اندر ڈالی ہیں اور بارہ کوئیل اس کے باہر ڈالی ہیں اس کو ہاتھ سے وینڈ کیا ہے کیونکہ یہ برابر کے سلاڈ ہیں اور یہ مشینی وینڈ نہیں ہوتا تو اس لیے اس کو ہاتھ سے وینڈ کیا جاتا ہے اس کے اندر میں نے سٹارٹنگ کی جو وائل ڈالی ہے وہ اکتیس نمبر ہے اور جو رننگ کی بھی وائل ڈالی ہے وہ بھی اکتیس ہی نمبر ہے یعنی اس کے اندر میں نے ایک ہی نمبر ڈالا ہے اس کے جو پیچھے والے چھے کوائل ہیں یہ اسٹارٹن کے کوائل ہیں اور جو پر ہم نے بارہ کوائل ڈالے ہیں یہ رنی کے کوائل ہیں اسٹارٹن کے جو چھے کوائل ڈالے ہیں ان کی ٹرنے ساڑھے چار سو ہیں اور جو رنی کے کوائل ہم نے ڈالے ہیں بارہ کوائل ڈالے ہیں ان کی ٹرنے ساڑھے تین سو ہیں تو ان کے کنیکشن کیسے کرنے ہیں تو میں آپ کو یہ کنیکشن کر کے دکھا دیتا ہوں ہم تمام تاروں کو علیدہ علیدہ کر لیں گے رننگ والی تاروں کو بھی علیدہ کر لیں گے اور اسٹارٹنگ والی تاروں کو بھی علیدہ کر لیں گے تو اس طرح سے یہ دیکھیں جو اسٹارٹنگ والی کوائل ہیں ان کو علیدہ کر لیں گے اور رننگ والے کوائل کو سیریو کو علیدہ کر لیں گے جی تو دوستو طا یہ وائر الیدہ ہوا چکیوں رنی کے طار مائدہ ہوا چکیے اور آپ کی الیدہ کو آنٹ کرے لے اسٹارٹنگگ اسٹارٹنگگ کی طار مائدہ یہاں کی ہے آپیں کیا نہیں ہوا گنا یہ دیکھیں جو میں ما ہے مائے لویائر کرتے ہیں وہاں ہوا ساتھ میں سے ہوا گے تو یہ دیکھیں پہلے ہ‌تو نہیں ہوا سٹارٹنگگ شرور کر دیتے ہیں زیادہ ten ڈھی ٹھین مائلہ پیچھے فر coeur ان کا کنیکشن کریں گے ان کے کنیکشن بہت ہی آسان ہے دیکھیں ایک وائر ہم لیں گے اس کو ہم نشانی لگا لیں گے اور اس کا جو دوسرا سیرا ہوگا اس کی جو دوسری وائر ہوگی دوسرا جو کوئل ہے اس کے ساتھ والی وائر کے ساتھ اس کو اٹیج کر دیں گے یعنی ساتھ کے ساتھ ہم جوڑتے جائیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے اس کوئل کے ساتھ دوسرے کوئل کے ساتھ ایک وائر کو ہم نے جوڑ دیا ہے تو ابھی اس کوائل کی جو دوسرے والی وائر ہے تیسرے کوائل کے ساتھ اس طرح سے ہم اس کو جوڑ دیں گے یعنی ان کے کنیکشن ساتھ کے ساتھ ہم نے کرنے ہیں تمام وائر کو ساتھ کے ساتھ جوڑتے جائیں گے آخر پہ دو کوائل کے سرے بچیں گے وہ ہم باہر نکالیں گے مین وائر تو یہ دیکھیں تمام کوائل کے ایک سرے کو دوسرے سرے کے ساتھ ملاتے جائیں گے آخر پہ ہمارے پاس یہ دیکھیں دو وائر بچیں گی یہ دیکھیں دو وائر بچیں گی ایک یہ والی اور ایک یہ والی تو اس طرح سے یہ دیکھیں ہم نے ان کے کنیکشن ساتھ کے ساتھ کر دیئے ہیں تو آخر پہ یہ دیکھیں یہ دو وائر بچیں ہیں تو ابھی ہم ان کو جوڑ لگا لیتے ہیں اس کے بعد ہم باہر والی جو وائر ہیں ان کا کنیکشن کریں گے یعنی رننگ کے کنیکشن بعد میں کریں گے ان کے کنیکشن کرنے کے لیے ان کے اوپر سے ہم کینچی یا آری بلیڈ کی مدد سے پالش کو اپار لیں گے اور دونوں کو پھر آپس میں ملا دیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے تو اس کو اس کے اندر ہم سلیپ ڈال کر اس کو بند کر لیں گے اسی طرح تمام کنیکشن میں جوڑ لگا لیتا ہوں اس کے بعد پھر میں آپ کو دوسرے کنیکشن کرتے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں اس طرح سے ہم باقی کے تمام جوڑ لگا لیں گے جی تو دوستو یہ دیکھیں اسٹارٹنگ کے جو کنیکشن ہے وہ مکمل ہو چکے ہیں اس کے دیکھیں دو وائر بچی ہیں ان کو ہم لیڈیں لگا کر باہر نکال لیں گے تو ابھی ہم رننگ کے جو کوئل ہیں ان کے کنیکشن کرتے ہیں ان کے کنیکشن کیسے کیے جاتے ہیں دیکھیں ہم ایک وائر کو لیں گے یہاں سے اس کے ساتھ سے جہاں سے ہم نے اسٹارٹنگ کے کنیکشن کنیکشن کر دیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے تو یہ ہو گیا تو ابھی اس کوئل کا جو یہ والا سیرہ ہے اس کا پھر ایک وائر کو ہم چھوڑ دیں گے اور اس کے دوسرے جو سیرہ ہوگا اس کے ساتھ اس کا کنیشن کر دیں گے اسی طرح ایک تین کے اس کے کنیشن کرنی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے ابھی پھر ہم نے ایک وائر کو سینٹر میں چھوڑ دیا ہے تو اس کے آگے والی وائر کے ساتھ اس کا کنیشن کر دیا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے پھر اس کوئل کا ایک اس طرح کو پکڑیں گے ایک وائر کو ہم سینٹر میں خالی چھوڑیں گے آگے والی جو کوئل ہے اس کے دوسرے سیرے کے ساتھ یہ دیکھیں اس طرح ہم کنیشن کر دیں گے پھر یہ وائر ایک ہم نے خالی چھوڑ دی پھر یہ دوسرے کوئل ہے جو اس کے ساتھ اس کا کنیشن کر دیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے تو یہ دیکھیں یہ سینٹر میں آخر کے تار بچی ہے اس کو ہم لیڈ لگا کر پہر نکالیں گے اور یہ ہمارے کنیکشن مکمل ہو چکے ہیں تو اس کو بھی ہم یہ دیکھیں اس طرح سے نشانی لگا لیں گے تو یہ تمام ہمارے کنیکشن مکمل ہو چکے ہیں یعنی ایک تین کے کنیکشن کرنے ہیں ایک یہ وائر اور ایک یہ والی وائر دو ہوگی اور یہ تین ہوگی اس لیے اس کو تین وائر ایک تین کا کنیکشن کا آ جاتا ہے ایک دو تین یعنی سینٹر میں ایک وائر کو ہم خالی چھوڑ دیں گے تو اس طرح سے یہ ایک تین کے کنیکشن ہو جائیں گے اس طرح سے یہ دیکھیں ان کے کنیکشن کیے جاتے ہیں تو ابھی ہم اس کے جوڑ وغیرہ لگا لیتے ہیں اس کے بعد ہم اس کی لیڈیں لگا کر اس کو باہر نکالیں گے تو میں ان کے تمام جوڑ لگا لیتا ہوں اس کے بعد پھر میں آپ کو لیڈیں لگا کر آپ کو دکھاتا ہوں جی تو دوستو یہ دیکھیں تمام جوڑ وغیرہ لگ چکے ہیں اور ان کے کنیکشن ہو چکے ہیں تو ابھی ہم اس میں مین لیڈیں لگا لیتے ہیں یہ دیکھیں کہ میں ایک نیلے کلر کی وائر لے رہا ہوں اور ایک لال کلر کی وائر لے رہا ہوں تو ان کو ہم دو رننگ پہ لگا دیں گے دو وائر ایک کلر کی رننگ پہ لگا دیں گے دو ایک کلر کی ہم اسٹارٹک پہ لگا دیں گے تو اس طرح سے یہ دیکھیں ابھی ہم اس میں یہ وائر ڈال لیتے ہیں تو دو سیم کلر کی ہم ایک سائٹ پہ لگا دیں گے اور دو سیم وائر ایک سائٹ پہ لگا دیں گے یہ دیکھیں یہ دو وائر رننگ کی ہیں اور یہ دو اسٹارٹنگ کی ہیں تو ابھی ہم اس میں یہ لگا کر ان کو فینل کر لیں گے تو پہلے ہم اس میں سلیپ ڈال لیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے جو نیلے کلر کی وائر ہے یہ ہم اسٹارٹنگ کے لئے لگائیں گے اور جو ریڈ کلر کی وائر ہے یہ ہم رنگ پر لگائیں گے تو یہ دیکھیں اس طرح سے ہم اس کو لگا لیں گے اس طرح سے ہم اس کو اچھے طریقے سے یہ کور کر لیں گے تاکہ یہ تار وغیرہ ٹھوٹے ابھی دوسری سیٹ کی یہ فائر لگا دیں گے ہم جو اسٹارٹنگ کی ایک وائر بچے اس پر یہ دیکھیں دوستو یہ دیکھیں سٹارٹنگ والی جو وائر ہیں یہ لگ چکی ہے ابھی ہم اسی طرح ہم رننگ والی وائر کو بھی لگا لیتے ہیں موسیقی موسیقی جی تو دوستو یہ دیکھیں یہ کنیکشن مکمل ہو چکے ہیں یہ لیڈے ہماری لگ چکے ہیں تو اس طرح سے یہ دیکھیں ان کے کنیکشن کیا جاتے ہیں اور لیڈے لگائی جاتے ہیں امید ہے دوستو آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں دوستو کے ساتھ شیئر کریں تو نیکس ویڈیو ملیں گے جب تک دیں اجازت اللہ حافظ